دوستو فائنلی بگ بوس 17 کے گھر سے باہر آنے کے بعد اب یہاں پر انکیتہ لکھنڈے کے پتی وکی جین نے یہ کھلاسہ کر ہی دیا کہ آخر جب فینالے ہوا تھا بگ بوس کا تو اس کے بعد آخر انکیتہ لکھنڈے میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آئی تھی آخری ایسی کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے انکیتہ سیدھے بھاگ گئی تھی اور سیدھے اپنے گھر چلی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس کا جواب سن کر انکیتہ لکھنڈے کے پتی وکی جین کے موں سے سن کر آپ سب بھی حیران ہو جائیں گے آخر کیا ہے پوری خبر چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ بوس 17 سے جڑی ہوئی ہر لیٹر شوئر نئی سنیجور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں ایسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس 17 کا گرینڈ فینالے ہو چکا ہے اور منور پر کی اس کے وینڈ بن چکے ہیں اور انکیتہ لکھنڈے وینڈ بننا چاہتی تھی لیکن وہ ٹو آف فور میں بھی پہنچ نہیں پائی ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ جیسے بگ بوس 17 کا گرینڈ فینالے ہوا اور سارے کنٹیشن گھر سے باہر آئے تو سبھی کنٹیشن میں میڈیے والوں کو اپنے انٹرویو دے رہے تھے یہاں پر ہر سوالوں کی جواب دے رہے تھے لیکن اکلوتی انکیتہ لکھنڈے ہی ایسی تھی جو میڈیے والوں کے سامنے آئے ہی نہیں اور سیدھا بگ بوس سیٹ کے باہر آ کر سیدھے اپنے گھر چلی گئی آپ کو بتا دیں کہ لکھ بگ دو یا تین دنوں کے بعد اب اس کے پتی یعنی وکی جین میڈیا کے سامنے آئے اور جب وہ یہاں پر میڈیا والوں نے اس انٹرویو میں انکیتہ کے پتی وکی جین سے یہ سوال پوچھا کہ آخر اس رات کو ایسا کیا ہوا تھا کیا مجبوری تھی کیوں انکیتہ نہیں آئی سارے یہاں پر میڈیا والوں کے سامنے کیوں نہیں جواب دیئے تو آپ کو بتا دیں کہ آگے سے انکیتہ کے پتی وکی جین نے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت سارا یہاں پر ریپورٹ سن رہا ہوں بہت ساری نیوزیں دیکھ رہا ہوں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انکیتہ الکھنڈے پوری طرح سے ڈر چکی تھی اور انکیتہ الکھنڈے کو شرم آ رہی تھی اس لیے وہ میڈیا والوں کے سامنے نہیں آئی تو میں آپ سب کے سامنے آ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے اس کی دفیت خراب تھی یہاں پر چار دن تک لگتا نائر شوٹ کر رہی تھی جس کی طرح سے اس نے یہ کہا تھا کہ میں انٹرویو ابھی نہیں دوں گی آرام کر کے دوں گی آپ کو تعلیم کی یہ جواب سن کر یہاں پر آپ سب اب کیا کچھ کرنا چاہیں گے ہمارے ٹوانٹ وارکس میں دلکھیں اور ہمارے چانون کو ضرور سبسکرائب کریں